جب دیش آزادی کی لڑائی لڑ رہا تھا اور اس لڑائی کا نترت کر رہے مہاتمہ گانہی نے دیش کے لوگوں کو پیدیشی سامانوں کا بہشکار کر سودیشی سامانوں کا استعمال کرنے کی اپیل کی گانہی کے اس اپیل کا سکراتمہ کسر لوگوں پر پڑا اور لوگ خادی جیسے سودیشی سامانوں کا اپنے جیون کا حصہ بنانے لگے لیکن آزادی کے بعد اسطحیت بلکل اُلٹ ہو گئی آزاد بھارت کی سرکاروں کا زور سودیشی سامانوں سے ہٹا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ خادی کی جگہ دیش میں نانا پرکار کے کپڑے بیٹنے والی ویدیشی کمپنی کا بول بالا ہو گیا دوہزار چودہ میں جب کیندر میں موڈی سرکار آئی تو گانہی کے سپنوں کو پھر سے بل ملا دیش کے موجودہ پردھان منطری موڈی نے خادی فور نیشن اور خادی فور فیشن کا نعرہ دے کر دیش کے ہر ور کے لوگوں سے اس کا استعمال کرنے کی اپیل کیا آج مہج سارے چار سال میں خادی کی تصویر بدل چکی ہے پہلا سودیشی آئیکون مانے جانے والے خادی کی پہچان لمبے سمجھ تک پرانے لوگوں کے پہناوے اور سیلندار خادی گرامو دیوگ بھونوں کی رہی ہے لیکن اب اس کی ایک پہچان بنی ہے یہ دیش کا سب سے زیادہ بکنے والا ایف ایم سی جی پروڈکٹ بن گیا ہے ویتورس 2017 میں KVIC کی گرامو دیوگ کمپنیوں سے 49,991.6 کروڑ روپیے کی سیلز ہوئی جو سالانہ آدھار پر 24.26% کی کروڈھ ہے دیش کے دوسرے پرائیوٹ ایف ایف ایم سی جی کمپنیوں کے لیے اتنی سیلز گروڈ سپنے سے کم نہیں ہے KVIC کا گرامو دیوگ سیگمنٹ خادی اور خادی انڈیا برینڈ کے تحت شہت سے لے کر چائے سابون سے لے کر شیمپو اور یہاں تک کی کچھ چمڑے کے سامان بھی بیجتا ہے خادی برینڈ کے کنجومر گروڈز کی قیمت قریب 50 روپے سے شروع ہوتی ہے جو لگزری سیگمنٹ میں آپریٹ کرنے والے رائیوال برینڈز کی قیمت کے آس پاس ہے خادی کے تیجی سے 50 ہزار کروڑ روپے کے آنکھڑوں کو پار کرنے کے پیچھے تین اہم رنیتیوں میں بدلاؤ ہے پہلا ہے VTA سہیو کبھی پچیس سو سنستھاؤں کو فائننس کرنے والی KVIC آج سالانہ قریب ایک لاکھ پروڈکٹ کو فائننس کرتی ہے ویتورس 2019 میں یہ آنکھڑا بڑھ کر ایک لاکھ نبی ہزار پروڈکٹ تک جا سکتا ہے دوسرا ہے برینڈ کی رکشہ KVIC نے اگلا بڑا بدلاؤ خادی برینڈ کو پرموٹ کرنے کو لے کر کیا ہے پچھلے ساڑھے چار سال میں خادی کی مارکیٹنگ سٹیٹیجی میں بدلاؤ کیا گیا خادی انڈیا برینڈ کے ذریعے گرامو دیوگ پروڈکٹس پر زیادہ فوکس کیا گیا پردھان منتری مودی نے خادی برینڈ کے ہیتوں کی رکشہ میں دلچسپی دکھائی اور تیسرا ہے ویترون بڑھانا پچھلے دو سال میں مانفیکچرر سر پروڈکٹ ہی نہیں بنائے بلکہ بکری کی رینج کو بھی بڑھایا خادی اب صرف خادی بھون تک ہی سیمت نہیں رہا بلکہ بڑے مالس میں بھی بکر رہا ہے اور یہ دوسرے برینڈ کو چناؤتی دے رہا ہے جلہ راج اور راشتری اسطر پر آئیوجد کی گئی پردرشنیوں سے نئے گراہ کو تک خادی کو پہنچنے میں مدد ملے موسیقی